وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ دائی قرار دیا ہے بشیر اور نظیر قرار دیا ہے وَسِرَاجًا مُنِیرًا اور چمکتا ہوا چراغ قرار دیا ہے قرآن مجید میں اللہ نے اپنے نبی کو سراجِ مُنیر قرار دیا ہے اور ہمارے دوستوں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو سراج اس امت کا چراغ اس امت کا قرار دیا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لانے کی ایک مضمون کوشش ہے اگر بات یہاں تک رہتی اور یہ کہہ دیا جاتا کہ العمام العاظم حاناکہ یہ لقب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آپ ہی قائدِ عاظم ہیں محمد علی جنا نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں امامِ عاظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہی ہمارے مقتدع ہیں وہی پیشواہ ہیں ان کے علاوہ کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں جس کو ہم امام آزم قرار دیں قائد آزم قرار دیں اپنا مقتدع اور پیشواہ بنائیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو امام آزم کے نام سے مشہور کیا گیا اور ان کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے اور نبی کی عظمت سے اوپر دکھانے کے لیے یہ ناپاک کوشش کی گئی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو بیت اللہ میں کھڑے دکھایا گیا شامی کی پہلی جلد میں رد المحتار کی پہلی جلد میں یہ بات موجود ہے مصنف لکھتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بیت اللہ میں کھڑے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں آدھا قرآن آدھی رات میں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر ختم کیا اور باقی آدھا قرآن دوسری ٹانگ پر کھڑے ہو کر ختم کیا ندائی اے نومان تُو نے عبادت کا حق پورا کر دیا اس کے نتیجے میں جہاں میں نے تجھ کو جنت میں بھیجا اور صرف یہی نہیں کہ تُو جنتی ہے جو بھی تیرے پیچھے چلنے والا ہے سب کے سب جنتی یہ مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل نہ تھا کہ دنیا میں کسی کو جنت کی خوشخبری دی جائے اشرا مبشرا آپ جانتے ہی ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ دس افراد ہیں جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی اس میں سب سے پہلے ابو بکر ہیں دوسرے نمبر پر حضرت عمر ہیں تیسرے پر حضرت عثمان ہیں پھر حضرت علی ہیں حضرت تلہہ ہیں حضرت زبیر ہیں حضرت سعید ہیں حضرت سعید ہیں عبد الرحمان ابن عوف ہیں اور ابو عبیدہ بن جرہ یہ وہ دس افراد ہیں جن کو اشرا مبشرا کہا جاتا ہے کہ جن کو دنیا میں ان کی زندگی میں جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے یا بعض مقامات پر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے یہ کہا جاتا ہے حضرت ختیجہ اپنے نبی اپنے آقا اور اپنے شوہر کے لیے گھر سے کھانے کا سامان لے کر غار کی طرف چلتی ہیں آسمان سے رب جبریل کو بھیجتا ہے حضرت ختیجہ غار کے دہانے پر پہنچتی ہیں جبریل اللہ کا پیغام لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی یہ آپ کی بیوی ختیجہ آ رہی ہے اس کو کہہ کے اس کا رب اس کو سلام کہتا اور اللہ کے سلام کے بعد اس کو فرشتوں کے سردار جبریل کا سلام بھی پہنچا دینا اور اس کو خوشخبری دے دینا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں موتی کا ایک محل تعمیر کیا یہ اشرہ مبشرہ کے علاوہ بشارت ہے حضرت ختیجہ کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے لیے الہدہ بشارت ہے کہ آپ میرات سے واپسی پر یہ پوچھتے ہیں اے بلال تو کیا عمل کرتا ہے جب میں جنت کی سیر کو گیا میں نے تیرے جل چلنے کی آہٹ اپنے آگے آگے سنی یہ الہدہ بشارت ہے کہ ماں اپنے بیٹے کی شہادت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات دریافت کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی میرا بیٹا میدان جنگ میں مارا گیا اور اس کے مرنے کا سبب کچھ اور تھا لوگوں نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا کہ یہ تیر دشمن کی طرف سے نہیں غلطی سے اپنوں کی طرف سے چلا تھا اے اللہ کے نبی اگر میرے بیٹے کی موت رائے گا گئی اس کا خون رائے گا گیا مجھ کو بتلائیے تاہ کہ میں روں اور اگر میرا بیٹا اس مقام پر پہنچا جس کی تمنا ہر انسان کرتا ہے تو میں خوشی کا اظہار کروں اللہ کے نبی نے فرمایا اس لڑکے کی والدہ سے کہا جنت کے مختلف درجات ہیں تیرا بیٹا جنت کے عام درجوں میں نہیں تیرا بیٹا جنت کے سب سے اونچے درجے میں یہ چند خاص افراد کے لیے الہدہ خوشخبری ہے جس طرح کے آل یاسر کو اللہ کے نبی نے خوشخبری دی موعدکم الجنہ یہاں مشرقوں کا ظلم برداشت کرتے رہو ایمان پر تمہارا خاتمہ ہو جنت تمہارے لیے اللہ تعالی نے لکھ دی ہے لیکن یہ مقام ان لوگوں نے صرف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو دیا کہ قرآن آدھا قرآن ایک ٹانگ پر اور آدھا قرآن دوسری ٹانگ پر ختم کرنے کی وجہ سے امام ابو حنیفہ نے عبادت کا حق بھی ادا کیا اور اللہ نے وعدہ بھی کیا ابو حنیفہ تو بھی جنتی ہے اور تیرے پیچھے چلنے والے سب جنتی ہیں سب چلنے والوں کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی اللہ کے نبی کا یہ مقام نہیں تقلید کو ثابت کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونچہ مقام اطا کیا جاتا ہے اور بدقسمتی سے یہ چوری کھانے والے مجنو ہیں خون دینے والے نہیں کتاب ہے خلیل احمد سہارنپوری کی اور کتاب کا نام ہے المحند علی المخند اور اس کا پہلا سوال ہے اور پہلے سوال کا پہلا جواب ہے جس میں خلیل احمد سہارنپوری جس کی کتاب پر ساٹھ سے زائد علماء کے دستخط موجود ہیں کہ یہ عقائد ہمارے ہی عقائد ہیں پہلے سوال کے جواب میں خلیل احمد سہارنپوری اور امکا ٹولا یہ جواب دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ ہم صرف فروع میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں عقیدے میں امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتے ہیں امام عاظم ہے سراج و حاضح الامہ ہے ان کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی ان کو ہی نہیں بلکہ ان کے پیچھ